موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ نے اس سے پہلے والی میری ویڈیو میں یہ خبر تو سن ہی لی ہوگی کہ سعودی عرب نے اپنے ملک میں تمام غیر ملکی یا بین الاقوامی پروالوں کی آمد اور روانگی پر پبندی آئیت کر دیا اور یہ پبندی ایک ہفتے تک برقرار رہے گی یوئی یا دبئی کی حوالے سے دو خبریں ہیں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ دبئی میں یہودیوں کا پہلا اسکول قائم کر دیا گیا ہے جس میں اب حبرانی بھی پڑھائی جائے گی اور اسکول کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہودیوں کا ایک مذہبی مدرسہ ہے اور اسکول کا افتتا اسرائیل کے چیف ریبائیوں نے کہتے ہیں ربی کہہ لیں یا ان کے امام آزم کہہ لیں یہودیوں کے اسرائیل میں انہوں نے اس کا افتتا کیا اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یو اے ای میں بھی کرونا وائرس کی صورتحال اس قدر بگڑ رہی ہے کیا یو اے ای کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک مرد وہ پھر لاک ڈاؤن کیا جائے یا نئے سال کے بعد پروازوں کی پربی پابندی آئیت کرنے کا سوچا جا سکتا ہے یا لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے اس حوالے پر بھی بات کروں گا لیکن پہلے آتا ہوں اسرائیل میں یہودیوں کے امام آزم جس کو چیف ریبائے کہتے ہیں یکزک یوسف انہوں نے دعا دیا ہے یو اے ای کے حکمرانوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اللہ ان کو خوش رکھے کیونکہ ان کی لبرل پالیسیوں کی بدولت اب یو اے ای یعنی متحدہ عرب امراض میں نہ صرف یہودیوں کا عبادت خانہ جسے سینے گاؤک کہتے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی بلکہ اب یہودیوں کی جو زبان ہے تبرانی اس کو سکھانے کے لیے وہاں پر تعلیمی ادارے بھی کھولے جا رہے ہیں اسی طرح کے ایک تعلیمی ادارے کے افتتاد کے موقع پر انہوں نے یہ دعایا کلمات ادا کیے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت یو اے میں رہنے والے اور یہاں پر آنے والے یہودی بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں اس طرح کے لبرل حکمران ملے جو کہ تمام مذہبوں کے جو عبادت کا ہیں ہم کو بنانے کی بھی اجازت دیتے ہیں اور تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت سے یہودی جو کہ نہ صرف اسرائیل سے آئے ہوئے سیاحت کی غرصے بلکہ پوری دنیا سے یہاں پر پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ یہاں آ کر بہت خوش ہیں کیونکہ یو اے ایک محفوظ ملک ہے اب آتے ہیں جناب سعودی عرب نے تو اعلان کر دیا ہے پابنیاں لگانے کا فلائٹس بند کر دی ہیں کیا ایسا یو اے ای میں بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر کرونا وائرس کی صورتحال جن کی تون رہی اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تاریخ سے مراد میری بہت پرانی تاریخ نہیں ہے اگر آپ فروری مارچ کے وہاں پر کرونا وائرس کے کیسز اور ہم بات کی تعداد دیکھیں اور جو آج ہم بات ہو رہی ہیں اور جو آج کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں آپ ان کی تعداد دیکھیں موازنہ کریں تو مارچ اپریل میں جس طرح کے کیسز سامنے آ رہے تھے تقریباً اسی لیول کے کیسز اب بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس وقت پورے یو اے کو لاک ٹاؤن کر دیا گیا تک خاص طور پر میں ذکر کروں گا دوبئی اور ابودابی کا شارجہ میں حالات پھر بھی اتنے زیادہ کشیدہ نہیں تھے یا تشویشنات نہیں تھے البتہ دوبئی کے مختلف علاقوں کو مکمل طور پر لاک ٹاؤن کر دیا کیا تھا خاص طور پر نائٹ کرفیو تو کافی عرصے تک رہا لیکن اب چو کووڈ نائنٹین پھیل بھی رہا ہے اموات ہو بھی رہی ہیں مالز بھی کھلے ہیں ریسٹورنٹس بھی کھلے ہیں ہوتل بھی کھلی ہیں کھلے ہیں تفریقائیں بھی کھلی ہیں سیاہ گائیں بھی کھلی ہیں بیچز بھی کھلے ہیں ہر جگہ کھلی ہے لیکن لاک ٹاؤن کی طرف نہیں جایا جا رہا اس کے پیچھے ایک منطق اور حکمت ہے کہ آج اگر یو اے یا دوبئی میں لاک ٹاؤن ایون سمارٹ لاک ٹاؤن اعلان بھی کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو تھوڑی بہت بچی کھچی وہاں کی اکانومی یا وہاں کی اکنامک صورتحال ہے وہاں کی معیشت کی خاص طور پر جو ٹورزم کی وہ دھڑام سے وہ امارت نیچے گر جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لاک ٹاؤن نہیں کیا جا رہا لیکن اس کے باوجود نئے سال کے موقع پر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے شہری سوائے شاید پاکستان کے جن کو بہت افسور سہویزوں پر پبندی لگنے کے حوالے سے کسی بھی ملک کے شہری اس طرح دبیلی یا یوئی کا رخ نہیں کر رہے جس طرح جتنے شوق سے اور جذبے اور جنون سے آج کل اسرائیلی یوئی کا رخ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل نہیں آ رہے لوگ آ رہے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیونکہ یورپین کنٹریز میں لاک ٹاؤن ہے برطانیہ میں لاک ٹاؤن ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر دیا تھا سعودی عرب نے اپنے آپ کو بند کر دیا تو اب این ممکن ہے عالمی ادارہ سہر یوئی کے حکام کو کوئی وارننگ دے دے کوئی تنبیہ کر دے کہ جناب آپ نے سب کچھ کھول رکھا ہے یہاں پر تقریبات ہو رہی ہیں آپ کی فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بابا اپنی بھرپور شدت کے ساتھ آپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائے جب دنیا کے مطلب ممالک سے لوگ یہاں پر آئیں گے ان کا محل جو بڑھے گا تو بابا کے بڑھنے کے خدشات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں نئے سال کے بعد کیا دوبیلی اور یوئی کو مزید اوپن اور لبرل کیا جاتا ہے کیا پاکستان پر آئیت بیلے کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی یا نہیں فیلہا اسی قصہ مجھے دیجئے اجازت بہتا ہے